اسلام علیکم دیکھیں آج کل اس طرح کا فیشن ہے کہ فیشن میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے لیڈیز کو جو پسند آتا ہے وہی وہ اپنا لے دی ہے اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں کیا چیز پہننا چاہیے اور کیا چیز نہیں پہننا چاہیے میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ لیڈیز جو ہے لیڈیز ہو یا جنس ہو جو بھی ہو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ ان پر کئی ایسے چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی لائک اگر آپ کوئی فلور پرنٹ لیتے ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یا کوئی ایسے ٹریز وغیرہ ہے یا کچھ اور چیزوں کے پرنٹس بنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ یہ اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ بلکل پہن سکتے ہیں لیکن جو اینیمن پرنٹس ہوتے ہیں یعنی کی چاہے وہ کونسا بھی جانور ہو یا کوئی پرندہ ہو جس پر ان کے آنکھ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں اور جس میں آنکھ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے جو ہے نماز بلکل بھی نہیں ہوتی تو جب بھی آپ اپنے لیے کچھ کلوڈنگ وغیرہ کی شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ چیز دھیان میں رکھے کہ کونسے چیزوں سے نماز ہوتی ہے اور کونسے چیزوں سے نماز نہیں ہوتی کیونکہ کئی دفعہ ہم اتنا مطلب کونسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا ہے ہمیں کوئی چیز پسند ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو باریکی سے نہیں دیکھتے کہ اس پر ایکچیلی ہے کیا کبھی کبھی ہم سے مسٹیک بھی ہو جاتا ہے کہ گھائی گھائی میں ہم لے لیتے ہیں اور ہمیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے اس پر تو کچھ اور چیزیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ پرچیس کریں تو یہ دھیان میں رکھیں اور خاص کر کی اس کے پرنٹس کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیزائن ہی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو جب بھی آپ کوئی چیز لے تو اس کو باریکی سے دیکھیں کہ اس میں کوئی اینیول پرنٹس وغیرہ تو نہیں ہے اس پر کوئی آنکھ وغیرہ تو بنی نہیں ہوئی ہے کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کے پہن کر نماز پڑھتے ہو تو پھر وہ نماز خبول نہیں ہوتی تو جب بھی آپ کپڑے وغیرہ لیتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں موسیقی